میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا کا سب سے آشر جنک رہت سے کیا ہے اس بات کو ابھی بہت لمبا سمیں نہیں گزرا ہے کہ مہان چکتسک اور نوبل پورسکار ویجیتا البرٹ سویڈزر سے لندن میں ایک انٹرویو کے دوران کسی ریپورٹر نے پوچھا ڈاکٹر آج آدمی کے ساتھ سب سے غلط بات کیا ہے مہان ڈاکٹر ایک پلمان رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ صرف یہ کہ آدمی سوچتا نہیں ہے اور آج میں بھی اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم ایک سنہرے یگ میں رہ رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے لیے آدمی ہزاروں ورشوں سے سپنے دیکھ رہا تھا اور محنت کر رہا تھا لیکن جب آج یہ دور ہمیں اپلبد ہو گیا ہے تو ہم نے اسے پردت مان لیا ہے یوں ہی اپہار میں ملا ہوا لیکن اس کے پیچھے چھپے سنگھرش اور محنت کو ہم بھول گئے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دراصل ہوتا کیا ہے چلیے ہم ایسے سو لوگوں کو لیتے ہیں جنہوں نے پچیس ورش کی عمر میں اپنے کیریئر کی شروعات کی کیا آپ کو انمان ہے کہ پیسٹ ورش کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے ساتھ کیا ہوگا پچیس کی عمر میں شروعات کرتے ہوئے ان سب کا بشواس ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے یعنی آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا نشت طور پر اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں جیون کے پرتے ایک اتسکتا ایک جگیا سا ہے آنکھوں میں خاص طریقی چمک اور ہاؤبھاؤ میں ایک سپسٹ دررتا ہے اور جیون اس کے سامنے ایک خوبصورت ایک روچک ابھیان کی طرح ہوگا لیکن پیسٹ ورش کی عمر آتے آتے جانتے ہیں کیا ہوگا پیسٹ ورش کی عمر تک ان میں سے ایک امیر بن گیا ہوگا چار آرثک روپ سے آتمن نربھر ہو چکے ہوں گے اس عمر میں بھی کام کر رہے ہوں گے اور باقی نبھے ٹوٹ چکے ہوں گے اب ذرا ایک پل سوچئے سو لوگوں میں سے صرف پانچ کسی اسطر تک پہنچ سکے اتنے زیادہ ناکام کیوں رہے اس چمک اس چنگاری کا کیا ہوا جو پچیس ورش کی عمر میں ان کے بھیتر تھی وے سپنے وے امیدیں وے یوجنائیں کیا ہوئی آدمی جو کرنا چاہتا ہے اور جو کر پاتا ہے اس کے بیچ اتنا بڑا انتر کیوں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ پرتشت نے سفلتہ حاصل کی تو ہمیں سفلتہ کو سپشٹ بھی کرنا ہوگا اور یہ ہے سفلتہ کی پریبھاشا سفلتہ کا ارث ہے کسی مہان لکش کو سپشٹ نردھارت کر اس دشا میں آگے پڑھنا اگر ایک آدمی پہلے سے نردھارت لکش کی دشا میں کام کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں اسے جانا ہے تو وہی آدمی سفل ہے یعنی وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو وہ اسفل ہے یعنی سفلتہ نردھارت لکش کو سمجھتے ہوئے اس دشا میں آگے بڑھنا ہے مہان منو ویجیانک رولو میں نے ایک عدبوت کتاب لکھی ہے منوشو کی سویم کی کھوچ اس پستک میں انہوں نے کہا ہے ہمارے سماج میں ساحس اور حوصلے کی ویپریت چیز کائرتہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے انروپتہ آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے انروپتہ یعنی بینا سوچے سمجھے بھیڑ کے انروپ چلنے کی مناز تھے ادھکانچ لوگ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا دوسرے کر رہے ہیں یہ جانے سمجھے بغیر کہ کیوں لگ بگ سات ورش کی عمر سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پچیز کے ہوتے ہوتے ہم روزی روٹی کمانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی پریوار کی دیکھ بھال بھی لیکن پیسٹ ورش کی عمر کا ہونے پر بھی ہم یہ نہیں سیکھ پاتے کہ آرثک روپ سے آتمن نربھر اور نشند کیسے ہوا جائے کیوں اس لیے کہ ہم بس اوروں کی لیک پر چلتے ہیں اور مشکل یہی ہے کہ ہم سماج کے اس بڑے اور غلط پرتشت کا انکرن کر رہے ہیں یعنی ان پنچانوے پرتشت کا جو کامیاب نہیں ہوئے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ اوروں کی نقل کیوں کرتے ہیں اس کا اتربے بھی نہیں جانتے ان لوگوں کا بشواس ہے کہ پرستتیوں نے ان کا جیون ایک سانچے میں گڑھ دیا ہے ایسے لوگ باہر سے باہری شکتیوں سے نردیشت ہونے والے لوگ ہیں ایک بار بہت سارے کامکاجی لوگوں پر ایک سروے کیا گیا اور ان سے یہ سوال پوچھے گئے کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں صبح سبیرے کیوں اٹھتے ہیں بیس میں سے انیس لوگوں کے پاس اس کا کوئی کارن نہیں تھا یعنی آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سبھی لوگ سبیرے اٹھ کر کام پر نکل جاتے ہیں اور یہی کارن تھا کہ بے وے سے کرتے تھے کیونکہ باقی لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اب ہم سفلتہ کی اپنی پریبھاشہ پر واپس چلیں سفل کون ہوتا ہے صرف وہی آدمی جو اپنا لکش اس پشٹ کر پھر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے ایسا آدمی کہتا ہے مجھے جیون میں یہ بننا ہے اور پھر اس دشاہ میں کام شروع کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفل لوگ کون ہیں وہ سکول ٹیچر سفل ہے جو بچوں کو اس لیے پڑھا رہی ہے کیونکہ وہ یہی کرنا چاہتی تھی وہ عورت اپنے جیون میں سفل ہے جو ایک پتنی اور ایک ماں ہے کیونکہ وہ پتنی اور ماں ہی بننا چاہتی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا بھی رہی ہے وہ کونے کا گیس اسٹریشن چلانے والا آدمی سفل ہے کیونکہ اس نے یہی پیشہ اپنانے کا لکش نردھارت کیا تھا وہ سیلزمن کامیاب ہے جو ایک ٹاپ سیلزمن بننا چاہتا ہے اور اسی اُددیشے سے اپنا ویابسائی جماتا ہے ہر وہ آدمی سفل ہے جو پہلے سے اپنا سوچا اور نردھارت کام کافی سوچ ویچار کر کر رہا ہے کیونکہ یہ وہی کام ہے جسے اس نے سوچ ویچار کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن 20 میں سے صرف ایک آدمی ہی ایسا کر پاتا ہے اور کسی سے کوئی پرتیسپردھا کرنے کی جگہ ہمیں سویم اپنا کچھ مولک سریجت اور ستھاپیت کرنا ہے لگ بگ 20 سالوں تک میں اس کنجی کی خوش کرتا رہا جس سے آدمی کے آنے والے کل کے بارے میں پہلے سے سب کچھ منمافک نردھارت کیا جا سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے میں جاننا چاہتا ہوں جس سے بھوشے کے بارے میں سب کچھ تیہ کر دیا جائے اور ہم پہلے سے ہی اس کی بھوشے بانی کر سکیں کیا ایسی کوئی کنجی ہے جو آدمی کو سفل ہونے کی گارنٹی دے سکے کاش آدمی اس کنجی کے بارے میں جان سکے اور اسے استعمال کرنا جان سکے میں آپ کو بتاؤں ایسی کنجی اپلبد ہے اور میں نے اسے پایا بھی ہے کیا آپ کو کبھی اس بات پر حیرت ہوئی ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ کڑی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن انہیں جیون میں کچھ خاص حاصل نہیں ہو پاتا جبکہ کچھ لوگوں کو بینہ محنت کیے ہی بہت کچھ اپلبد ہو جاتا ہے یعنی ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے جی ہاں آپ نے کئی لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا وہ جس چیز کو بھی چھو دیتا ہے سونا ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے جیون میں کامیاب ہوا وہ ہمیشہ سفلتا کے دشاں میں ہی پرتنشیل رہا جبکہ اسفل رکھتے ہمیشہ اسفلتا کے دشاں میں ہی کام کرتا رہا ایسا صرف لکشوں کی وجہ سے ہی ہوا ہم میں سے کچھ لوگوں کے سامنے لکشے ہوتے ہیں اور وہ اسی دشاں میں کام کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی لکشے ہی نہیں ہوتا لکشے ساتھ رکھنے والے ویکٹی سفل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس دشاں میں آگے بڑھنا ہے ایک ایسے جہاز کے بارے میں سوچئے جو بندرگاہ سے بس چلنے ہی بالا ہے اپنی یاترہ کے پورے نکشے اور پوری یوچنا کے ساتھ جہاز کے کیپٹن اور چالک دل کے سرسیوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے کہاں جانا ہے اور کتنا سمیہ لگے گا اس جہاز کے سامنے ایک سپشٹ لکشے ہے سپشٹ لکشے اور سپشٹ میپ رکھنے والا جہاز دس ہزار بار عبیان میں سے نو ہزار نو سو ننیانوے بار اپنے اسی لکشے پر پہنچے گا جہاں کے لیے یہ روانہ ہوا تھا یعنی شت پرتشت لکشے پر اب اسی طرح کے ایک دوسرے جہاز کے بارے میں سوچئے فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر کوئی کیپٹن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چالک سرسیے اس جہاز کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے کوئی ادیش نہیں ہے بس انجن سٹارٹ کر کے اسے جانے دیا جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے سہمت ہوں گے کہ بندرگاہ سے نکلنے کے بعد جہاز یا تو ڈوب جائے گا یا توفان میں گھر جائے گا یا پھر کسی ویران ٹاپو پر بند ہو جائے گا یہ کسی اسطحان پر پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے سامنے نہ تو کوئی لکشے ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مارگ درشن بلکل یہی بات منوشے پر بھی لاغو ہوتی ہے ایک سیلزمین کا ہی ادھارن دیجئے آج دنیا میں کوشل سیلزمین کی ویوشائے سے بڑھ کر کامیابی کی امید کسی اور پیشے میں نہیں ہے اگر ہمارے سامنے لکشے سپچٹ ہوں اور ہم اپنے کام میں ہوشیار ہوں تو سیلنگ پروفیشن یعنی بکری کا ویوشائے دنیا کا سب سے زیادہ آمدنی والا پیشہ ہے آج ہر کمپنی کو ہوشیار سے ہوشیار سیلزمین کے ضرورت ہے اور وہ اسے بڑھا چڑھا کر پارشنمک دینے کو تیار ہیں ان کے لیے ترقی کی عصیم سنبھابنائے ہیں لیکن آپ کو ایسے کشل لوگ کتنے مل پاتے ہیں کسی نے ایک بار کہا بھی تھا کہ آج مانب جاتی کا پورا دھیان آج ارث ویوستہ کی تلنا ایک کانوائی کافلے سے کی جا سکتی ہے جس طرح کافلہ اسی گتے سے آگے بڑھتا ہے جس سے اس کی سب سے دھیمی گتے والی ٹکڑی بھی ساتھ ساتھ چل سکے ٹھیک اسی پرکار آج پوری ارث ویوستہ اپنی سب سے کمزور کڑی کی حفاظت میں دھیمی پڑ گئی ہے اس لیے آج روزی روٹی کمانا تو کافی آسان ہو گیا ہے آج آجیوکہ کے لیے یا پریوار چلانے کے لیے کسی خاص بدھی یا پرتبہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی عام طور پر آدمی روزی روٹی کی اسی سرکشہ کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ تتھا کثت سرکشہ ہمیں اپلبد بھی ہے لیکن یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ سیما ریکھا سے کتنی اونچائی کا لکشے ہم اپنے لیے نردھارت کرنا چاہتے ہیں چلیے اب ہم دنیا کے سب سے آشتر جنک رہیسے پر یعنی جو کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پر واپس چلیں جیون میں اس پشت لکش رکھنے والے لوگ کیوں سفل ہوتے ہیں اور لکشوہین لوگ کیوں اسفل ہو جاتے ہیں چلیے اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جنہیں آپ اگر سچ میں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے جیون میں بہت جلدی بدلہ آئے گا جو کچھ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اگر آپ اسے پوری طرح سمجھ لیں تو آپ کا جیون ایسا نہیں رہے گا جو آج ہے آپ کو اچانک وہ سوہبھاگی مل جائے گا جو عرصے سے آپ کو لبھاتا رہا ہے آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ سب آپ کے سمکش ساکار ہو جائے گا اور آپ ان سبھی چنتاؤں سمسیاؤں اور پرستتیوں سے مکت ہو جائیں گے جو عرصے سے آپ کو گھیرے ہوئے تھیں شنکائیں اور بھے عتیت کی چیزیں ہو جائیں گی سفلتا اور اسفلتا کی کنجی کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں مجھے ایک بار پھر دہرانے دیجئے ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں پورے اٹحاس میں جو بھی مہان بدھیمان لوگ ہوئے ہیں چاہے وہ شکشک ہو دارشنک ہو یا پیغمبر ہو ان کے وچاروں میں کئی مددوں کو لے کر مدبھید رہا ہے لیکن ایک ماتر اسی مددے پر وہ پوری طرح سہمت رہے ہیں مہان روم سمرات مارکس ایریالیس نے کہا تھا منوشے کا جیون ویسا ہی بنتا ہے جیسا اس کے وچار اسے بناتے ہیں ڈیزریلی نے اسی بات کو اس پرکار کہا ہے کہ یہ منوشے چاہے اور پرتیقشا کرے تو ہر چیز اسے حاصل ہو سکتی ہے بہت لمبے اور گہن چنتن منن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک نشرت لکشے والا منوشے ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے اور اگر درڑ اچھا شکتے ہو تو اس کی راہ میں کوئی اڑچر نہیں ٹک سکتی رالف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے کہ ایک آدمی ویسا ہی بنتا ہے جیسا وہ پورے دن بھر سوچتا ہے ویلیم جیمز نے کہا تھا میری پیڑھی کی سب سے بڑی خوج یہی ہے کہ منوشے اپنی سوچ اور اپنے ویچاروں میں پریورتن لاکر اپنے جیون کو بھی بدل سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جیون میں وانچت چیزوں کو واسطہوں میں گھٹت ہوا مان لیں دھیرے دھیرے اس سوچ کا جیون سے ایسا سمپرک ستھاپت ہوتا چلا جائے گا کہ وانچت چیزیں واسطہوں میں یتھارت بن دراصل ہماری سوچ ہماری عادتوں اور بھاوناؤں سے اس قدر گھت جاتی ہیں کہ ہمارا وشواس ساکار ہو جاتا ہے ویلیم جیمز نے یہ بھی کہا تھا کہ یدی آپ کسی پرینام وشیش کے بارے میں کافی زیادہ سوچیں تو آپ نشت طور پر اسے حاصل بھی کر لیں گے اگر آپ امیر بننے کی اچھا رکھتے ہیں تو آپ نشت طور پر امیر بن جائیں گے یدی آپ ودوان بننا چاہتے ہیں تو ودوان بنیں گے اسی پرکار یدی آپ بھلا بننا چاہتے ہیں تو نشت طور پر بھلے بن جائیں گے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ وست و وشیش یا لکشے کے لیے واسطوے کے چھا شکتے وکسط کریں اور اس دوران ایک ماتر وہی لکشے آپ کے سامنے ہو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی سمیش سیکڑوں الگ الگ چیزوں پر آپ کا دھیان بٹھ کے آپ کو بائبل کا وہ کتھن یاد ہوگا کہ جو وشواس کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ سمبھف ہے ڈاکٹر نورمن ونسن پیلے نے کہا ہے کہ پوری سرشتی کے مہانتم نیموں میں سے یہ ایک ہے کہ اگر آپ کی سوچ نکاراتمک ہو تو نکاراتمک پرنام ہی آپ کے سامنے آئیں گے اور یدی آپ سکاراتمک سوچیں تو جو بھی آپ کریں گے اس کا نتیجہ بھی سکاراتمک ہوگا یہ ایک سادھارن سی واسطوکتہ ہے جو سمردھی اور سفلتہ کے اس آشچے رجنک نیم کا آدھار ہے کیول چار شبدوں میں کہا جائے تو وشواس کرو سفلتہ پاؤ ویلیم سیکسپیر نے اسے اس طرح کہا ہے کہ ہماری شنکائیں اتنی وشواس گھاتنی ہیں کہ وہ ہمیں کوشش کرنے سے بھی بھائی بھیت کر دیتی ہیں اور ہم ان سبھی مورچوں پر ہار جاتے ہیں جہاں ہم جیت سکتے تھے جارج برناٹ شو کا کہنا ہے کہ لوگ اپنی حالت کے لیے ہمیشہ اپنی پرستتیوں کو دوش دیتے ہیں لیکن میں پرستتیوں میں وشواس نہیں کرتا یہ واسطوکتہ کتنی سکھت ہے ہے نا اور جس کسی نے بھی اس پر وشواس کیا ہے اس نے سفلتہ حاصل کی ہے ہم وہی بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اس لیے اگر ہم کسی ٹھوس اور سارتک لکش کے بارے میں سوچیں تو ہم ضرور اسے حاصل بھی کر لیں گے دوسری اور وہ آدمی جس کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے جسے نہیں معلوم کیوں سے کہاں جانا ہے اور جو اسی وجہ سے سنشے بھے چنتا اور پریشانیوں میں گھرا ہے وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ وہ سوچ رہا ہے اور اگر ایسا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے تو وہ آدمی کچھ بھی نہیں بن پائے گا آئیے اب یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ کیسے کام کرتا ہے کیوں ہم ویسا ہی بن جاتے ہیں جیسا کہ ہم سوچتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں اور کیسے ہوتا ہے کلپ نہ کیجئے کہ کسان کے پاس تھوڑی زمین ہے زمین بڑی اچھی اور اپ جاؤ ہے زمین میں کیا بویا جائے یہ فیصلہ پوری طرح کسان کا ہے وہ جو چاہے بوئے زمین کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ دھیان دیجئے کہ منوشے کا من بھی زمین کے ہی سمان ہے بلکہ ہم مانا و من کی تلنا میں ہی زمین کا ادھارن دے رہے ہیں زمین کی ہی طرح من کو بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں کیسے وچار بوتے ہیں بس جو کچھ بھی اس میں بویا جائے گا وہ اسی کی فصل آپ کو واپس لٹائے گا یہی واسطہ وقتہ لاغو ہوتی ہے سکاراتمک اور نکاراتمک وچاروں کے ساتھ یدی آپ سکاراتمک وچار بوئیں گے تو کامیابی کی فصل کٹیں گے اور یدی نکاراتمک وچار بوئیں گے تو ناکامی ہی ہاتھ لگے گی کلپنا کھیجئے کہ اس کسان کے ہاتھ میں دو طرح کے بیچ ہیں ایک تو کسی اناج کا اور دوسرا کسی زہریلے پودھے کا کسان زمین میں دو ستھانوں پر دونوں بیجوں کو بودیتا ہے وہ ان ستھانوں پر پانی دیتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اب زمین جو کچھ بویا گیا ہے اسے واپس لٹاتی ہے دونوں پودھے اکتے ہیں ایک انکہ اور دوسرا زہریلہ بائیبل میں کہا بھی گیا ہے آپ جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے یاد رکھئے کہ زمین کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ وہ ان لٹا رہی ہے یا زہر اب مانو مستش کے زمین سے کہیں زیارہ بھروسے مند ہے کہیں زیارہ ارور اور کہیں زیارہ چمتکاری لیکن یہ زمین کے صدحانت پر ہی کام کرتا ہے یہ بھی اس بات کی چنتہ نہیں کرتا کہ ہم اس میں کیا بو رہے ہیں بس جو کچھ بویا جائے گا اسے ہی اسے واپس لوٹانا ہے چاہے وہ سفلتا ہو اسفلتا ہو ایک نشت سپسٹ لکش ہو یا اسمنجس کے ستھیتی غلط فہمی ہو بھائے ہو یا چنتہ ہو کچھ بھی ہو بس جو بھی ہم اس میں ڈالیں گے وہی یہ ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کو معلوم ہے کہ مانو مستش آج اس دھرتی پر ایک ماتر انتیم مہادیش ہے جس کا آج تک انویشن نہیں ہوا ہے اس میں ہماری کلپنے سے بھی پرے سکھ سمردھی بھری پڑی ہے یا دی ہم سکاراتمک وچار ڈالیں تو یہ بھاری سبھلتا اور سکھ سمردھی ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا دی یہ صحیح ہے تو لوگ اپنے مستش کا ادھیک استعمال کیوں نہیں کرتے لوگوں کے پاس اس کا بھی جواب ہے ہمارا مستش ایک انت ینتر کے روپ میں ہمیں جنم سے ہی ملا ہوا ہے نیشلک مفت اور جو چیزیں ہمیں مفت ملتی ہیں ان کو ہم بہت کم مہتو دیتے ہیں مہتو دیتے ہیں ان چیزوں کو جو پیسے سے آتی ہیں جبکہ حقیقت میں اس کی وپریت بات ہی صحیح ہوتی ہے آج جو بھی چیزیں ہمارے جیون میں واسطہ میں مہتو پون ہیں ہمارا مستش ہماری آتما ہمارا شریر ہماری آشائیں ہمارے سپنے ہماری آکانکشائیں ہماری بدھی پریوار بچوں اور دوستوں کا پریم یہاں تک کی پرکرطی کا اپہار ہوا دھوپ اور پانی بھی یہ سبھی انمول چیزیں ہمیں نیشلک ملی ہوئی ہیں اور جن چیزوں کے لیے ہم پیسے خرچتے ہیں وہ ان کے مقابلے کافی ہلکی ہیں سترہین اور انہیں کسی بھی چیز سے بدلا جا سکتا ہے لیکن پرکرطی کی اور سے نیشلک ملی چیزیں کبھی بدلی نہیں جا سکتی اور دوسری بات یہ کہ مانو من کی شکتیوں کا بھرپور اپیوگ نہیں ہوا ہے من اتنا شکتی شالی ہے کہ اسے جو بھی کام سوپا جائک کر سکتا ہے لیکن عام طور پر ہم بڑے اور مہتوپون کاموں کے بدلے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہی اس کا استعمال کرتے ہیں کئی وشو ودیالیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم میں سے آدھکانچ لوگ اپنی کھشمتہ کا دس پرتشت ہی استعمال کرتے ہیں ہماری شیش کھشمتہ یوں ہی انچو ہی رہ جاتی ہے اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنا لکش اپنے مستش کے روپی زمین میں بھو دیجئے یہ آپ کے پورے جیون کا سب سے مہت پون فیصلہ ہے آپ ایک بہت کامیاب سیلز من بن چاہتے ہیں کمپنی کے کوشل اور سکری کرمچاری کے روپ میں جگے جگے جانا چاہتے ہیں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کس لکش کیسا نہ ہو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پرکرطی کے انی نیموں کی طرح نیم ہے جیسا سر آئیزاک نیوٹن کا گرطوہ کرشن کا نیم ہے کہ یدی آپ کسی عمارت کی چھت سے چھلانگ لگا دیں تو آپ نیچے ہی آئیں گے اوپر نہیں جا سکتے پرکرطی بارے میں سوچ اور خود کو انہیں کرتا ہوا بھی دیکھ جو لکش تک پہنچ کے بعد آپ کو کرنے ہیں آج ہمارے سمجھ کے دور کوئی یدی اورشدیوں کا یگ یا السر اور نروس بریک ڈاؤن کا یگ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا آج جب چکت سو سواست اور لنبی عمر پانی کی دشا میں اتنی کامیابی حاصل کرنی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ زمسیاؤں سے جوجنے میں تناؤ گرست ہو رہے ہیں اور خود کو اسمائک موت کی طرف دھکیل رہے ہیں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے مہان پراکرتک نیموں کو اپنا نہ نہیں سیکھا جو ہمارے لیے بہت کارگر اور لابکاری ہیں ہمارے سوچ نے ویچارنے کے طریقے میں ہی چمت کار چھپا ہے دراصل ہر ویکتی اپنی سمسط سوچ کا ہی یوک پھل ہوتا ہے وہ سویکار کرے یا نہ کرے لیکن وہ جہاں جس ستتی میں بھی ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو بھوش میں بھی اپنی آج کی سوچ کا ہی پرتفل ملنے والا ہے کیونکہ آج کل یاگلے مہینے یاگلے ورش ہماری سوچ کی جو درشا رہے گی اسی سے ہمارا بھوش یا ہمارا جیون نردھار اتھوکا آپ کا من مستش کہ ہی آپ کے سمپون وکتتو اور جیون کو نردھر شد کرتا ہے مجھے یاد ہے ایک بار میں کہ جا رہا تھا راستے میں سوڑک کنارے میں ایک بھاری بھرکم مشین کو بھیشن آواز کے ساتھ کام کرتے دیکھا مشین ایک بار میں قریب 20 ٹن مٹی اٹھا رہی تھی اور ایک چھوٹا سا آدمی پہیا ہاتھوں میں تھامے مشین کو نردیش کر رہا تھا ایک دم سے مجھے لگا کہ اس مشین کی تلنا مانو مستش سے کی جا سکتی ہے اور وشال ارجا کے سروت اس مستش روپی مشین کا نینترن ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور اس شکتشالی مشین کو اسی کے بھروں سے چھوڑ کر کسی کھڑ میں گر جانے دیں گے یا آپ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے ویل پر جمائے رکھیں اور اس کی طاقت کسی خاص ادیش کے لیے لگائیں گے یہ دونوں وکلپ آپ کے اوپر ہیں کیونکہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں اور مشین کا نینترن آپ کے ہاتھوں میں ہے اب دیکھا آپ نے کہ ہمیں سفلتا پردان کرنے والا نیم بھی ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے ہمیں اپنی سوچ اپنے ویچاروں پر نینترن رکھنا چاہیے ویچاروں کا یہ نیم جہاں ایک اور آدمی کو سفلتا سکھ اور سمرد کی اور لے جاتا ہے اسے جیون میں بے خوشیاں اپلبد کراتا ہے جن کا اس نے اپنے اور پریوار کے لیے کبھی سپنا دیکھا تھا وہیں دوسری اور یہی نیم اسے گٹر میں بھی دھکیل سکتا ہے سب کچھ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ منوش کس طرح اس نیم کا استعمال کرتا ہے یہی ہے دنیا کا سب سے آشش رجنک رہیس اب سوال یہ ہے کہ میں اسے آشش رجنک کیوں کہوں اور رہیس سے بھی کہوں واسطہ میں یہ کوئی رہیس تو بلکل نہیں ہے پہلے پہل کسی بدھمان ویکتی نے اس پرکرتک نیم کی سچائی پرمانت کی تھی اور بات میں پوری بائبل میں بار بار اس مہینے بھر کی کوشش کے بعد ایسا ایک بھی آدمی نہیں ملے جو آپ کو یہ بتا سکے آج جو کچھ ہم نے جانا ہے وہ ہمارے لیے واسطہوں میں اتکنت مولیوان ہے یعنی ہمیں سے سمجھ کر اسے جیون میں لاغو بھی کر سکیں یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اسے اپنا من پسند ویو سائے کرنا چاہیے کیونکہ وہ اسے بہتر ڈھنگ سے کرتا ہے ایک بار میں ایک دینک کے سمپارک کا ویاکھان سنا تھا انہوں نے انت میں جو کچھ کہا اسے میں کبھی بھولا نہیں پایا انہوں نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ اپنے ویو میں رچائتہ نے کہیں پہنچ کے لیے کوئی سیڑھی نہیں بنائی ہے لیکن اس مہان شکشت نے اس سمیں پر اس رہش کا اُدھ گھاٹن کیا ہے کہ تم جیسا وشواز کروگے وہ تمہارے سمکش ستی بن کر اب تر اتھوکا میں آپ کو پریقشہ کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں یہ پریقشہ تیس دنوں تک چلے گی جو آپ نے اچھی پریقشہ دی تو یہ آپ کے جیون کو بہتر سے بہتر روپ میں پوری طرح پتل بھی ستر بین شتابدی میں واپس لوٹیں جب مہان بیگیانک سر آئیزاک نیوٹن نے ہمیں بھوتی کی کچھ نیم بتلائے تھے جو منشعے پر بھی اتنی ہی سچائی سے لاغو ہوتے ہیں جتنی کی انی وسط نہیں کا سمجھانے میں ہماری سفلتہ اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ ہم اپنے پریاس میں کتنا مولے چکاتے ہیں اور ہمیں یہ مولے چکانے کو تیار بھی رہنا چاہیے اب سوال ہے کہ یہ مولے ہے کیا اس میں کئی باتیں ہیں پہلی تو یہ کہ ہمیں بہودھک روپ سے اور بھاوناتمک روپ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں بلکل ویسا ہی بنتے بھی ہیں اس لیے اپنے جیون کو نینترد کرنے کے لیے ہمیں اپنے ویچاروں کو نینترد کرنا ہوگا یعنی ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا ہوگا کہ جیسا ہم بوئیں گے ویسا ہی کٹیں گے دوسری بات ہمیں اپنے من سے سبھی اڑچنوں اور بیڑیوں کو کٹ پھینک نہ ہوگا اور یہ سوچ کر کام کو ادھکتم آگے بڑھانا ہوگا کہ یہ کام ہمارے لیے دیوی روپ سے نردھارت ہے یعنی یہ سمجھ ہوگا کہ سبھی سیمہ ریکھائیں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے کلپنا سے بھی بڑھ کر افسر موجود ہیں ارثات ہمیں تمام سنکیرنتاؤں سے اور پوروہ گرہوں سے اوپر اٹھنا ہوگا تیسری بات اپنی سمسیہ پر سکاراتمک روپ سے سوچنے کے لیے خود کو پریرد کرنے ہوگا اپنی کلپنا کو کھولی چھوٹ دینی ہوگی کہ وہ ہر سمبھاویت سمادھان کی پرک کر سکے یہ وشواش کرنے سے انکار کرنا ہوگا کہ لکش پر پر مارگ میں کبھی کوئی پر سکتی ہے جب آپ لکش کی اور لے جانے مارگ سپسٹ دکھے تو بلکل تتپرتہ سے فیصلہ لیتے ہوئے کام کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو لگاتار اس تتھے سے افغط کراتے رہنا ہوگا کہ آپ اپنی 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 کچھ بھی کمائیں اس کا دس پرطرشت نشت روپ سے بچائیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا ویویسائے چاہے جیسا بھی پہلا ہم ویسا ہی بنیں جیسا ہم سوچ دوسرا کلپنا شبد کا مہتو سمجھیں اور اپنے مستش کو اوچی اوڑان بھرنے دیں تیسری بات ساحاس ہر دن اپنے لکش پر ایک آگ رچت ہوں اور چوتھی بات جو بھی کمائیں اس کا دس پرطرشت بچائیں ساتھی یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی ویچار تب تک ویرت ہے جب تک ہم اسے کاریان ویت نہیں کرتے ہیں اور اب میں تیس دنوں کے پریقشن کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اپنے دماغ میں یہ پشت کر لیں کہ پریقشن میں آپ کچھ بھی کھونے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ آپ سب کچھ پا سکتے ہیں دو باتیں ہم سب پر لگو ہوتی ہیں ہم سب کچھ نہ چاہتے ہیں اور ہم سب کسی نہ کسی چیز سے بھائی بھی رہتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ایک کارٹ پر لکھیں جسے آپ سب سے تمنہ ہو آپ یا پھر پریوار میں زیادہ تالمیل اور ایک تا کی بھلا شاہ ہو ہم سب کچھ نہ کچھ کی تمنہ ضرور رکھتے ہیں آپ اپنے کارٹ پر سپش لکھئے کہ آپ کی کام نا کچھ نشت کر لیجئے کہ یہ آپ کا ایک ماتر اور سپش لکھ ہے آپ اپنا یہ کارٹ کسی اور کو مد دکھائیے بلکہ اسے اپنے پاس رکھئے تا کہ آپ دن بھر میں کئی بارے سے دیکھ سکیں اس پر لکھے گئے لکھے لکھے اور شانت چت سے سوچ دن بھر میں جتنی بار موقع ملے اس کارٹ کو دیکھئے اور رات میں سونے جانے سے پہلے بھی دیکھئے کارٹ کو دیکھتے سمجھے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ویسے ہی بنتے ہیں جیسا سوچتے ہیں اور چونکہ ابھی آپ اپنے لکش کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس لیے یہ سمجھ کہ بہت جلدی ہی آپ اس لکش کو حاصل کر لیں دراصل جس پل آپ نے اپنے اچھا کارٹ پر لکھی اور اس کے بارے میں سوچ شروع کیا اس پل سے وہ لکش آپ کا ہو گیا جب آپ کام سے باہر نکلتے ہیں تو آس لیے کہ اس کے انسار آپ کو کچھ نئی عادتیں وکست کرنی ہوگی اور نئی عادتیں آسانی سے نہیں بنتی ہیں لیکن اگر ایک بار پڑ جائیں تو جیون بھر آپ کے ساتھ بنی رہتی ہیں جس چیز سے بھی آپ کو بھے لگتا ہو اس کے بارے میں سوچنا بند کر دی جی ہر بار جب کوئی بھیانک اور نکاراتمک وچار آپ کے من میں آئے تو اس کی جگہ پر اپنے سکاراتمک اور مہتپون لکشے کا وچار اس کی سجیو کلپنا من میں لے آئیے اس دوران ایسا سمیہ بھی آئے جب آپ کو لگے کہ یہ پریاس چھوڑ دیا جائے کیونکہ آدمی کے لیے سکاراتمک سوچنے کی اپیقشا نکاراتمک سوچنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صرف 5 پرطرشت لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اس پرطرشت والے ورگ میں اپنی جگہ بنائیں ان 30 دنوں کے لیے آپ کے مستش کا نینترن پوری طرح آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اس دوران دماغ کو وہی سوچ نہ ہوگا جس کی انمتی آپ دیں 30 دنوں کی اس پریقشن عوضی کے انہیں معلوم ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لکش نردھارت کرنے کے ساتھ ہی آپ پرتییک سو میں سے ہیش کے پانچ لوگوں میں آگئے لکش کس طرح حاصل کیا جائے اس چنتہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مت جائیے اسے پوری طرح اس شکتے پر چھوڑ دیجئے جو آپ سے زیادہ سمرت ہے آپ کو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں کس دشا میں جا رہے ہیں باقی کے سارے پرشن جیسے جیسے سامنے آئیں گے ان کا جواب بھی خود بخود ملتا جائے گا آپ دھرمو پدیش کے یہ شبد یاد رکھئے اور انہیں پریقشن کے دوران ہر دن اپنے سامنے رکھئے پرشن پوچھو اور اس کا جواب تمہیں پرابت ہوگا کھو اور تم اسے پالوگے دستک دو تمہارے لئے دوار کھولے کھوکی ہر وہ ویقتی جو جگیا سا رکھتا ہے اتر پاتا ہے جو شاید زیادہ مشکل ہوگا بس آپ کے لئے ضروری ہے کہ ان تیز دنوں کے دوران آپ کے سامنے اس پچھ اپنی پستک wake up and live میں اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے ان کا پورا چنت منن اور درشن جیسے ان شبدوں میں سما گیا ہے اس طرح کام کرو مانو اسفل ہونا سمبب ہے دروتی نے اپنی پریقشن عوضی پوری امانداری اور وشواز سے پوری کی اور اشیر جنک سفلتا نے ان کے پورے جیون میں بدلہ اولا دیا اب آپ تیس دنوں تک اپنا پریقشن کریں لیکن تب تک پریقشن شروع نہ کریں جب تک آپ اس سے جڑے رہنے کے لیے خود کو پوری طرح تیار نہ کر لیں آپ پائیں کہ درد لگن شیل ہونے کی وجہ سے آپ میں وشواز بھی جھلک رہا ہے کہا جا سکتا ہے کہ درد لگن وشواز کا ہی دوسرا نام ہے یا آپ کو وشواز نہیں ہے تو آپ کبھی بھی لگن سے کام نہیں کر سکتے یا تیس دنوں کے پریقشن کے دوران آپ اسفل ہو جائیں یعنی نکاراتمک وچاروں سے پراجت ہو کارڈ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے اس کی ایک طرف آپ اپنا لکش لکھیں جو بھی آپ کا لکش ہو اور دوسری طرف دھرم و پدیش کی یہ پنگتیاں لکھیں پوچھو اور وہ تمہیں ملے گا ڈھونڈو اور تم اسے نشت پاؤ دس تک دو اور دوار تمہارے دیئے کھلے کا پریقشن کے دوران اپنے کھالی سمیے میں پریرک پوستک پڑھیں یا آپ کے لیے کافی اپی یوگی رہیں گی جیون میں کبھی بھی کوئی مہان کاری بینا پریرنہ کے سمپند نہیں ہو سکا ہے یہ دھیان رکھیں کہ پریقشن عوضی کے تیس دنوں کے دوران خود تی ہوتی چلی جائیں گی یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ شانت اور پرسند نچت بنے رہیں کسی بھی چھوٹی موٹی بات کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو پریشان یا کھن کرے اور مارک سے ہٹا دے ہو سکتا ہے کہ پریقشن کو کٹھن جان کر کوئی کیا آپ جو بوئیں گے وہی کٹیں گے اگر آپ نکاراتمک وچاروں کی فصل بوتے ہیں تو آپ نکاراتمک سوچ سے بھرے رہیں گے اور یعنی سکاراتمک وچار بوتے ہیں تو آپ کا یاد دلاتے نہیں کہ نئی عادت وقصد کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے نیم تنترال پر اپنے پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر اسے سننے آپ کو ایسے بہت سارے ملیں جن کا کہنا ہوگا کہ ویس نیم کو جانے سمجھیں سیکھے بینا ہی پیسہ کمانا چاہتے ہیں یہ ویسے لوگ ہیں جو بینا کوئی پریشم کیے بینا کوئی قیمت چکائے مفت میں ہی بہت کچھ پانا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ جیون میں اسفل رہتے ہیں یہاں جائز اور سارتھک ڈھنگ سے پیسہ کمانے کا سروت تم طریقہ ہے کہ لوگوں کو اپیوگی اور آوشک وستویں تتھا سیوائیں اپلبد کرائی جائیں ہم اپنے اتپاد اور سیوائوں کا دن میں ہی لوگوں کو پیسوں سے کرتے ہیں اس لیے پرامانک نیم کے انسار ہمیں اسی انپات میں سفلتہ کبھی بھی پیسہ کمانے کا پرنام نہیں ہے بلکہ اس کے وپریت سفلتہ کے پرنام سورو بھی ہم پیسہ کما پاتے ہیں اور سفلتہ ہمیں اسی انپات میں حاصل ہوگی جس انپات میں ہم پریش کریں گے لوگوں کو اپنی سیوائیں اپلبد کرائیں گے ادھکانش لوگ اس نیم کو الٹا سمجھتے ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اگر آپ بھرپور پیسہ کما رہے ہیں تو آپ سفل ہیں جب کیا مانتے ہیں آج دنیا میں کتنے لوگوں کا جیون کے پرتی ایسا ربیہ ہوگا ان کی سنکھیا کروڑوں عربوں میں ہوگی جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پہلے ایدھن ڈالنے پر ہی آگ ملے کی ٹھیک اسی طرح ہمیں پہلے اپنے سیوہ کاریوں پر دھیان دینا چاہیے اور تب پیسوں کی امید کرنی چاہیے اپنے آپ کو کبھی پیسوں سے مت جوڑیں بلکہ پریشم کاری سیوہ سپنوں اور انہیں ساکار کرنی کی اچھا سے چھوڑیں آپ ایسا کر دیکھیں اور پھر دیکھئے کہ آپ پاس کتنی سمپتی اور سمرد آتی ہے سمرد بھی پرسپر ونیمائی کے نیم پر ہی آدھارت ہے کوئی بھی ویکتی جو سمرد کے لیے پریشم اور یوگدان کرتا ہے وہ سویم کو سمرد بناتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پرینام آپ کو ان لوگوں سے نہ ملے جن کی آپ سیوہ کر رہے ہیں بلکہ کسی اور جگہ سے ملے کیونکہ ایسا نیم ہے پرتی کریہ کی سمان اور وپریت پرتی کریہ ہوتی ہے تیس دن کی پریقشن عوضی سے ایک ایک دن کر گزرتے ہوئے ہمیشہ دھیان میں رکھئے کہ آپ کی سفلتہ ہمیشہ اس سیوہ کے پریمان اور گنووطہ سے ماں پی جائے گی جو آپ نے لوگوں کو اپلبد کرائی ہے اور پیسہ صرف اس سیوہ کو ماتنے کا ایک پیمانہ ہے کوئی بھی ویکتی تب تک سمرد نہیں بن سکتا جب تک اوروں کو سمرد نہ چکانہ ہوگا جدی آپ سوچتے ہیں کہ آپ اوروں کو در کنار کر سویم کو سمرد کر لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے اس سے سویم کو ہی کریں دوسرا اپنے کو کم آکنے والی نکاراتمک سوچ کو تیاغ دیں تیسرا ان سبھی کارنوں پر وچار کرنا بند کر دیں جو آشنکہ جتلاتے ہیں کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے اس کے ستھان پر ان کارنوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کو سفل ہونے کا وشواز دلاتے ہیں اگر نکاراتمک وچار ہی آپ پر حاوی ہیں تو اپنے بچپن کے دنوں تک پیچھے لوٹ کر ان کارنوں کو ڈھون نکالنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے پہلے پہل یہ بات آپ سفل نہیں ہو سکتے کسی ایسے وکتی کا ورنن لکھ جسے آپ آدرش روپ میں اپنانا چاہتے ہیں اپنے وشای میں اپنی دھارنہ کو بدلیں آپ نے جس آدرش سفل وکتی کا انوسرن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی جگہ پر سویم کو رکھ کر سوچیں اور اس کا ابhinay کریں مانف سبیتہ کے گیاد اتحاظ کی شروعات سے ہی وشش شک لوگوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسا بننے کی قیمت چکائیں یہ کام نشت روپ سے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ایک اسفل ناکام ویکتی کے روپ میں جی بن چینا تیز دنوں کا پریقشن پورا کریں اسے دھوہرائیں اور پھر دھوہرائیں ہر بار یہ عادتیں آپ کے بھیتر آتم ساتھ ہوتی چاہیں اور ایک دن ایسا بھی آئے جب آپ آشش کریں کہ آپ کسی اور دھنگ سے کیسے جیون ویتیت کر رہے تھے اس نئے دھنگ سے جیون جیئے اور پرچورتہ کا دوار آپ کے سمکش کھل جائے اور چاروں اور سے سکھ سمردی کی ایسی ورشہ ہوگی جس کے بارے میں کبھی آپ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا پیسہ بھرپور ملے گا لیکن اس سے بھی زیادہ مہتوپون ہے کہ آپ کو شانت ہی ملے اور یہ نیم اپنا کر آپ ان آپ کے سمکھ ہے